ہم یہ چیزیں اس میں فالو کروا لیتے ہیں اینیمل کا دودھ بڑے گا اور جو اس کی پیک ہے وہ بھی ڈیڑھ ماتا کے اینیمل کی آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد ویہ صدو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے جو فریش کاؤز ہے کیونکہ آج کال سیزن چال رہا ہے کامنگ کا تو جو فریش کاؤتی ہے وہ دودھ میں پراپر کیوں نہیں آتی اور اگر ہم یہ چیزیں فالو ان میں کروا لیں گے تو ایٹوم آٹیکلی جو دودھ والا جانور ہے وہ اپنی ملک پڑکشن کے اوپر آئے گا اس کی جو پیک ملک پڑکشن ہے وہ بھی جلدی آ جائے گی اور اس کا جو یوٹرائن ان بولوشن ہے وہ بھی جلدی حال ہو جائے گا تو اگر آپ میرے یوٹیپ چینل کے پر نئے ہیں تو میرے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے شکریہ اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ایک کاؤ یا بفلو بچہ دے دیتی ہے تو بچہ دینے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا کیونکہ اس کا جو ڈرائی میٹرین ٹیک ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس کی جو خورا کھانے کی شرعہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے بیلنس ڈائیٹ دینی ہے اس کو جو ہم نے ونڈا دینا ہے جو اس کی ریکوارمنٹ ہے اس کو آپ بیلنس ڈائیٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کاؤز کی یا بفلوز کی ڈائیٹ بیلنس کروانا چاہتے ہیں تو میرا اگر نمبر بھی ہے واتس اپ ادھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں فارمولیشن کے لیے تو آپ نے ان کو ان کی جو ریکوارمنٹ کے حساب سے ان کو کنسنٹریٹس دینے ہیں اس کی جو انرجی ریکوارمنٹ ہے اکثر لوگ ونڈا تو دے دیتے ہیں لوگ لیکن اگر بات ہم کریں انرجی انیمل کو پراپر نہیں دیتے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے ایک تو اس کا ڈرائی میٹر انٹیک کام ہوتا ہے تو انیمل کے جو باڈی کے ذرز ہوتے ہیں وہ پہلے دنوں میں وہ یوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد انیمل کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتا تو جب انیمل کمزور ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ دودھ کی جو ملک پڈکشن ہے وہ نہیں آتی پہلے دنوں میں آ جاتی ہے اس کے بعد انیمل کمزور بھی ہو جاتا ہے وہ ہیٹ میں بھی نہیں آتا کیونکہ جب انیمل کمزور ہو جاتا ہے اس کا بی سی ایس ڈاؤن ہو جاتا تو وہ ہیٹ میں بھی نہیں آتا اور اس کی جو ملک پڈکشن ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی کمزور ہو جاتا ہے تو انیمل اس میں بماریاں بھی زیادہ آتی ہیں امیونٹی بھی ویک ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو متوازن خراک دینی ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرین فوڈر بھی اس کو اوفر کرنا تاکہ وہ انیمل جو ہے اس کی فیڈ انٹ ایک کم ہے تو وہ کم از کم اپنا چارہ کھائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ انیمل کا انٹر یوٹرائن ٹیٹمنٹ آپ نے کروانا ہے منیمم تین دفعہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ دفعہ آپ نے انٹر یوٹرائن ٹیٹمنٹ کروانا تاکہ اس کے رحم میں جتنی بھی انفیکشن ہے کیونکہ اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے تو کامنگ کے بعد اس میں انفیکشن کے چانسز ہوتی ہیں میٹرائٹس کے چانسز ہوتی ہیں تو میٹرائٹس کی وجہ سے انیمل کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سیپٹی سیمی انیمل میں اگر ہو جائے تو آپ نے اس کا انٹر یوٹرائن ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو آپ نے سپورٹیب جو ہے اس کی تھرپی کرنی ہے اس کے بعد اکثر لوگ انیمل کو سائلیج نہیں ڈالتے تو اگر ہم اپنے انیمل کو ملکنگ انیمل کو سائلیج ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی جو انیمل کی جو ملک پڑکشن ہے وہ بوسٹ ہوگی تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ متوازن خراک دینی ہے متوازن خراک میں آپ نے اس کو اپنے مائل فیڈ بنوا کے ٹی ایم آر اس کو بیلنس ڈائیڈ دینی ہے انرجی سورس دینی ہے اس میں گلوکوز پری کرسر ہو سکتے ہیں اس میں بائی پاس فیٹ ہو سکتی ہیں یہ آپ نے اس کو لازمی دینا تاکہ انیمل میں کیٹوسس کا مسئلہ بھی نہ مدنے کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ انیمل کو ڈرائی آپ نے لازمی کرنا ہے بفلو ہو یا کوو ہو کیونکہ کوز جو ہیں وہ ڈرائی جلدی نہیں ہوتی کوز کو آپ نے پنتالی سے ساٹھ دن کا ڈرائی پیرڈ لازمی دینا تاکہ اس کے جو اڈر ہے اس کی انولوشن ہو اس کا جو اندر بچہ ہے اس کی بھی اچھی گروت ریٹ اس کی ہو جائے اور ساتھ اس کو ریسٹ مل جائے اس کے اڈر کو تو نیکس لیکٹیشن میں وہی پھر 35% انیمل زیادہ دودھ دیتا ہے پہلی لیکٹیشن سے اگر ہم اس کو ڈرائی آف نہیں کرواتے تو ایٹومیٹیکلی انیمل کی 35% جو ملک پڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس طرح ہم نے انیمل کی جو ہے ملک پڈکشن بڑھانی اگر ہم یہ چیزیں اس میں فالو کروا لیتے ہیں تو انیمل کی جو ملک پڈکشن ہے وہ بوسٹ ہوگی انیمل کا دودھ بڑھے گا اور جو اس کی پیک ہے وہ بھی ڈیڑھ ماتا کے انیمل کی آ جائے گی تو اس طرح ہم نے انیمل کا جو دودھ ہے اس کی پڈکشن ہم نے اچھی لینی ہے شکریہ